جو انڈیا سائٹ کشمیر ہے وہاں پہ انڈین جو آرمی ہے تقریباً آٹھ سے نو لاکھ دس لاکھ بھی کچھ لوگ پاکستان سائٹ پہ کہتے ہیں میرے اور ہاں ایک چیز میں کلیر کروں جو میرے کویسٹن ہوں گے یہ جس میرے نہیں پاکستانی پبلی کے کویسٹن ہوں گے اس لیے آپ اس کو اسی نیریٹیو سے دیکھئے گا ٹھیک ہے آٹھ سے نو لاکھ کے قریب اگر کشمیر میں اتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے انفرسیکچر بہتر ہے کشمیر کے لوگ بہت خوش ہیں تو آٹھ نو لاکھ کے قریب فوج وہاں کیا کر رہی ہے میں بس پاکستان کے لوگوں کو اتنا ہی بولنا چاہتی ہوں کہ آپ کی فیلنگز کی ہم قادر کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری پرواہ ہے آپ سب کو مگر یہ میری التجاہ ہے آپ سب سے کی جو ہے پرانی خبروں پر گوھر نہ کریں تو نئی خبریں ان پر گوھر کریں اور نئی خبروں میں سے ایک خبر یہ بھی ہے کہ یہاں سے آرمی کی تعداد کو ہر سال کم کیا جا رہا ہے پچھلے دو سالوں سے اب دیکھئے ہر سال دیرے 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 جو ہے آرمی اور سی آر پی ایف دونوں کو دونوں کی فورس یہاں سے کم کی جاری ہے اب زیادہ تدفہ آپ یہاں پر فورس دیکھتے ہیں وہ جمہو کشمیر پولیس ہی دکھتی ہے باقی اب جمہو کشمیر پولیس کو تو یہاں سے نہیں نکال سکتے ہم کچھ پچھلے سال بھی ٹوینٹی ٹو کی ختم ہونے تک آرمی کی کئی جو ہے یونٹس یہاں پر بند ہو چکی ہیں آلریڈی تو بہت سارے جو ہے وہ جا چکے وہ اس لیے جا چکے ہیں کیونکہ یہاں پہلے کی طرح اپنے سٹون پیلٹنگز ہوتی ہیں نہ اس طرح کی یہ ساری جو چیزیں تھی یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے آپ کے ساتھ کی لوگوں کو ان کو لگتا ہے کہ یہاں پہ ہر کوئی جو رہتا ہے کشمیر کا ہر ایک باشندہ جو ہے وہ آزادی چاہتا تھا بھارت سے ایسا نہیں ہے سچائی یہ ہے کہ کچھ سیاسی گریڈی سیاسی لیڈرز جو ہوتے ہیں نا وہ کرتے تھے کام پاکستان اور انڈیا دونوں کو انڈین ایجنسیز کو بھی اور پاکستان کے لوگوں کو بھی دونوں کو گمراہ کر کے رکھا تھا ٹھیک ہے اچھا سوری سوری میں آپ کی بات کے ساتھ بات کو ملاؤں گا کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں پھر وہ ٹائم کے ساتھ مائم سے سکیپ ہوں گی آپ نے یہ بولا کہ ایسا نہیں ہے کہ سبھی لوگ آزادی چاہتے تھے بھارت سے اس کا مطلب ہے کچھ لوگ چاہتے بھی تھے آزادی یہ کتنے لوگ تھے اگر آپ سمندر میں سے چار چار مچھلیوں کو نکال کے بولیں گے کہ ان کو سمندر کے باہر رہنا ہے پورا سمندر ان کا ہو گیا میں یہی کہہ رہی ہوں کہ کچھ ایک اب جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جب یاسیر ملک جیل میں ہے ٹھیک ہے نا کچھ ایک بار ہی احتجاج ہوا ہوگا ان کے نام سے ٹھیک ہے ہم میں انڈین کشمیر کی بات کریں ایک بار کل ملا کے وہ جتنے ٹائم سے جیل میں کل ملا کے ایک بار احتجاج ہوا ہے وہ بھی کہاں ہوا صرف ان کے علاقے میں جہاں وہ رہا کرتے تھے ماہ سما علاقے میں ان کے چار کچھ رشترار مل کر کچھ گروپ مل کر وہ آئے ہیں باہر باقی کشمیر سے آپ نے کسی کو بھی دیکھا ان کے لیے احتجاج کرتے ہوئے کہ ان کو جیل سے نکالو ٹھیک ہے چلیے ان کو چھوڑی ہے جب ٹوینٹی نائنٹی میں جب سیاسی لیڈرز کو ڈیٹینشن میں رکھا تھا جیل میں نہیں رکھا تھا ٹھیک ہے نا سیکیورٹی ریزنز کے لیے کچھ ٹائم کے لیے ہمیشہ کے لیے نہیں آجو سارے باہر ہیں میں بتا رہی ہوں جب ان کو ڈیٹینشن میں رکھا تھا فائی سٹار میں خبریں تو یہی اڑ رہی تھی نا کہ ان کو جیل میں ڈالا ہے آپ بتائیں ان سیاسی لیڈروں کے لیے کون احتجاج کرنے کے لیے باہر آیا جو یہاں پر فساد کیا کرتے تھے ان پر شکنجا کس لیا گورمنٹ نے تاکی پاکستان کی عمام اور بھارت کی عمام دنیا کی عمام گھم رہا ہونا بند ہو جائے کیونکہ یہ کچھ ہی چند لوگ تھے جو اس طرح کے فسادیوں کرتے تھے جی دیکھیں اس بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ کہیں پر بھی کوئی نہ کوئی ایشو ہوتا ہے تو بات بنتی ہے یہ بات یعنی آپ کو بھی ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے پوری دنیا اس کو مانتی ہے ہم بہت بھی کہہ لیں کہ سب پیس ہے سب اچھا ایسا نہیں کچھ ہوتا ہے تو ہی بات بنتی ہے لیکن وہ کچھ کی مقدار کونٹیٹی کتنی ہے یہ یعنی نے بتایا کہ وہ چند مچھلیاں یا جو بھی انہوں نے وہاں پہ observe کیا as a journalist وہ انہوں نے بتایا یعنی مجھے یہ بتائیں آپ نے بولا دو سال پہلے فورس تھی وہ دو سال پہلے کیا آٹھ لاکھ فورس تھی وہاں پہ انڈین آرمی مطلب جو ہمیں بتایا جاتا ہے آٹھ لاکھ نو لاکھ سات لاکھ دہا اور یہ سب آپ کو میں یہ آپ کو پھل کے بولتی ہوں کہ ایسا کشمیر یہ چیز مجھے بھی نہیں پسند آتی تھی مجھے فورس سے کوئی کمپلینٹ نہیں تھی مجھے فورس سے کوئی کمپلینٹ نہیں تھی مجھے فورس سے کوئی کمپلینٹ نہیں تھی لیکن میں یہ سوچتی تھی کہ ممبائی میں تو نہیں دکھتے نا فورس سٹی میں فورس کو ہونا چاہیے بورڈر پہ یہ سٹی میں کیا کر رہے ہیں لیکن trust issues تھے 2019 سے پہلے فورس کو ہم پر trust issues تھی ہم کو فورس پر trust issue تھی یہ بات سچ ہے لیکن 2019 کے بعد جب ان دہشتگرد جو یہاں پر پھیلاتے تھے جب ان کو ان پر شکنجہ کس لیا گیا تو پھر فورس کو لگا کہ یہاں کے لوگ تو اچھے ہیں ان کو تو کوئی problem ہی نہیں انڈیا سے اور یہاں کے لوگوں کو لگا کہ فورس تو اچھی ہے ہمیں تو ایسی گمراہ کیا جاتا تھا فورس کے against تو یہ والی چیز ہونے لگی ہے 2019 کے بعد جی اس کا مطلب یہ ہے کہ 2019 سے پہلے کچھ نہ کچھ issues تھے انڈین فورس اور کشمیر کے لوگوں کے درمیان misunderstanding تھی یہ مطلب کچھ لوگ create کرتے تھے جن پر باروسہ کرتی تھی کشمیر کی آوام جن کو ہم اپنے leader مانتے تھے یا religious leader یا کچھ بھی کہہ لیا وہ ہمیں گمراہ کرتے تھے وہ leader ایک چیز میں اور add کرنا چاہتا ہوں وہ leader جو ہمیں یہاں پہ بتاتے ہیں چاہے پاکستان side کشمیر ہو یا india side کشمیر ہو کچھ leaders ہیں میں سب کی بات نہیں کہا رہا وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ آپ ایسا کرو گے جنت ملے گی آپ کے بچے جنت میں جائیں گے آپ خود جنت میں جائیں اور خود ان کے بچے education کے لیے abroad جاتے ہیں کہیں UK میں پڑھتے نظر آ رہے ہیں کبھی US میں پڑھتے نظر آ رہے ہیں اور یہ دونوں site پہ مجھے عادت ہے شروع سے سچ بولتا ہوں کسی کو کڑوا لگے تو وہ اس کی مرضی ہے آپ اسے کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر یہ بات سچ ہے اور کشمیریوں کو یہ احساس ہونے لگا تھا ہونے لگا ہمارے 2019 سے پہلے ہی احساس ہونے لگا تھا کہ کیوں ہمارے بچوں کو جہاد پہ بھیجا جاتا ہے بھئی بچوں کو UK بھیجا جاتا ہے absolutely UK بھیجا جاتا ہے یا پھر انڈیا کے دوسرے states پہ جا کر آرام سے نوکریہ کر رہے ہیں کورورمنٹ jobs کر رہے ہیں corporate jobs کر رہے ہیں اچھے سے کما رہے ہیں مطلب وہاں پہ ان کو کوئی problem نہیں ہے انڈیا سے لیکن یہاں پر ہمارے بچوں کو گمرا کر کے اپنے ہی ملک کے خلاف جو ہے بغاوت کرنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے تو یہ چیز کشمیریوں کو پہلے سے ہی احساس ہونے لگا تھا میں آپ کو ایک چیز بتاتی ہوں کہیں بھی اگر کچھ ہوتا ہے تو اس میں عوام کا بہت بڑا contribution ہوتا ہے یہ آپ کو ماننا پڑے گا طالبان افکانستان میں کیوں powerful وہاں کی وہاں کی عوام نے help کیا تھا طالبان کو نجیب اللہ کو ختم کیا تھا نا وہاں کی عوام نے نجیب اللہ کو reject کیا تھا تو کیا عوام نے یاسن مالی کو help نہیں کیا تھا وہی تو میں یہاں کی عوام نے تو یاسن کہاں support کیا میں وہی تو کہہ رہی ہوں اس کے علاقے کے کچھ لوگ آئے تھے اور کسی نے احتجاج نہیں کیا یہاں کی عوام نے government کو support کیا یہ سب کرنے کے لیے تب ہی یہ سب ہوا کیونکہ یہاں کی عوام بلکل بلکل support نہیں کرتی exactly اچھا یانا مجھے آپ یہ بتائیے گا 2019 کے بعد ایسا کیا ہوا پاکستان میں یہ بتایا جاتا ہے کہ نریندر موڈی صاحب جو ہے جو ان کی government ہے یا پھر RSS کی ideology کا بتایا جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے وہ تو ہندوی ہندوی طوا کو promote کرتے ہیں مسلمانوں کے against ہیں تو پھر 2019 کے بعد کشمیر کے مسلمان کیسے نریندر موڈی صاحب پر trust کرنے لگے پرائیم نیسٹر انڈیا کے پرائیم نیسٹر پر trust کرنے لگے ایسا کیا ہوا تھوڑا آپ اگر بتائیں دیکھیں یہ it is very unfair کہ یہاں اس آپ کی country میں ہماری پرائیم نیسٹر کے بارے میں اس طرح کی narrative چلائے جا رہے ہیں لیکن انہوں نے اپنے کونسی تقریر میں ایسے کہا یا میں مسلمان کا پرائیم نیسٹر نہیں بننا چاہتا یا میری فلانا فلانا scheme صرف ہندووں کے لیے ہے یہ scheme مسلمانوں کے لیے نہیں ہے انہوں نے اپنی کونسی تقریر میں ایسے کہا یا اپنی کونسی منسٹر کو کہا اس طرح سے تقریر کرنے کے لیے یہ کہاں سے اس طرح کی propaganda نہیں نکلتی اسی لئے ہم اس کو ورڈ دیا ہے ہم نے propaganda propaganda سے کوئی چیز یاد آئی اور پرائیم نیسٹر ریندر موڈی صاحب کی جب بات ہو رہی ہے کوئی چیز آئی یہ لوگ کہا جاتا ہے انڈیا میں بھی پاکستان میں بھی گودی میڈیا یا موڈی میڈیا اس طرح سے کہ مطلب جو development کی کوئی بات کر رہا ہے یا کشمیر کے positive side دکھا رہا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ موڈی میڈیا ہے کیا آپ بھی موڈی میڈیا ہیں یہ دیکھیں یہ سوالات میرے میں چیزوں کو سمائیتا ہوں کافی ہے میں آڈینس کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سوالات ہے ان کا کرنے کا مقصد ہے کہ جو misunderstanding ہیں ان کو دور کیا جائے یہ میں چیزیں سمجھتا ہوں لیکن public کو بتانے کی ضرورت ہے اس کے لیے میں question کر رہا ہوں آپ اگر جواب دینا جائے اب جب آپ کی آڈینس ہماری دیش میں ہماری ملک میں ہماری سیاست میں interest لیتی ہے تو میں ایک آپ کو میں آپ کو ایک suggestion دوں گی کہ آپ ایک movie ہے باہو پلی وہ دیکھیں اس میں ایک scene ہے جہاں راج ماتا شیو گامی کہتی ہے کہ میں بھلال دیو کو نہیں باہو بلی کو بناوں گی یہ اپنا king تو جب بھلال دیو کا باپ جو ہے وہ جس طرح کی باتیں کرنے لگتا ہے باہو بلی کے بارے میں یہ exactly وہی کہہ ہے طریقے کی چیزیں گودی میڈیا یہ وہ basically بھلال دیو کا پادر جیسے بات کرتا ہے یہ opposition والے جو ہیں یہ اسی طرح سے جو بھی development کو یا مودی جی کو support کرتا ہے ان کے vision کو support کرتا ہے اس کو گودی میڈیا ہی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے ایسی بات ہے آپ نے بڑے اچھے طریقے سے explain کیا ہے اچھا تھوڑا سا ہم آتے ہیں میں اپنی طرف یعنی youth کے حوالے سے بات کریں آپ کے حوالے سے بات کریں دیکھیں یا نہ آپ کو یہ چیز accept کرنے کی ضرورت ہے مطلب آپ کی مرضی آپ accept کریں نہ کریں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں youth کو یہ accept کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے پاکستان کو میں پاکستان کا future ہوں آپ انڈیا کا future ہیں ہم نے relations کو بہتر کرنا ہے neighbor چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو neighbor کبھی change نہیں ہوتا اور neighbor کی جو اگر آپ کا خوشحال ہو تو آپ بھی کافی حد تک خوشحال ہو سکتے ہیں ہم کیسے میں کیسے relation بہتر کر سکتا ہوں آپ کیسے relation بہتر کر سکتی ہیں اور secondly کیا آپ relation بہتر کرنا چاہتی بھی ہیں پاکستان کے ساتھ یا نہیں دیکھئے relation بہتر ہر کوئی کرنا چاہتا ہے اور ہمیں یہ چیز پہلے یاد رکھنی ہے کہ ہم بورڈر ایک بورڈر شیئر کرتے ہیں کشمیر as part of india and پاکستان جو ہے بورڈر شیئر کرتے ہیں ہم سارے ہم مذہب ہیں ہم سارے مسلمان ہیں majority میں ایک minority ہندو community بھی ہمارے بیچ رہتی ہے لیکن majority ہم ہمیں یاد رکھنا ہے اس کی طرف بھی آئیں گے مائیگریٹ ہو رہے ہیں کشمیر میں تو میں یہ بتا رہی ہوں کہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ایک اچھا ہمسارے بننا ایک اچھا neighbor بننا ایک سنت ہوتا ہے ایک دوسری چیز ایک دوسرے کی cultural differences کو دیکھیں یہ قرآن میں بھی لکھا ہے کہ اگر اللہ چاہتے تو ہر کسی کو ایک ہی community میں بنان کے بھیج دے لیکن انہوں نے ہر کسی کو الگ الگ community الگ الگ nationality الگ الگ citizenship میں الگ الگ cultural form دیا ہے کیونکہ وہ چاہتے تھے اس طرح کی diversity وہ چاہتے تھے کہ انسان جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ الگ الگ community کے انسان جو ہے اچھے سے harmony میں جی تو اگر ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں تو اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہوگا دوسرا پاکستان کی عوام کو یہ سمجھنا ہوگا اس میں issue یہ آجاتا ہے اسلام کے حوالے سے بات کریں تو ہمیں کچھ مولوی حضرات مولا حضرات وہی اسلام بتاتے ہیں کہ جو ان کی مرضی کا ہوتا ہے جیسا وہ چاہتے ہیں جبکہ 95% جو اسلام ہے جو کہ ہمیں بتائی نہیں جا رہا کیا اسلام پیس کا درس نہیں دیتا کیا اسلام اپنے نون مسلم یا جتنے بھی لوگ ہیں انسانیت کو پرموٹ کرنے کی بات نہیں کرتا کیا اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی ہندو کے ساتھ بھی بزنس کرو آپ اپنے کسی بھی اور ایون کسی کے مذہب کو گلت نہ بولو یہ اسلام ہمیں نہیں کہتا یہ انہی کی گلتی ہے نا جو مولوی علماؤں پر بروسہ کرتے ہیں جب اسلام اتنا easy religion ہے to understand and follow آپ خود پڑھ لیجئے مدینہ constitution کیا ہے جو حضرت رسول اللہ نے خود فرمایا تھا مدینہ constitution پرموٹ کرتا ہے when it comes to minorities یا دوسرے community کے لوگوں کو کس طرح سے respect کیا جانا چاہیے کس طرح سے ان کے ساتھ برطاق کرنا چاہیے even کے جیوز کو لے کر even کے ان لوگ کو لے کر جو ایڈل ورشپ کرتے ہیں ان کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے کیسے سلوک کرنا چاہیے مدینہ constitution میں پورا کلیر لکھا ہے تو ہم اس مسلم خود اپنا مذہب کیوں نہیں study کرتے ہیں ہم کیوں جاتے ہیں ان کے پاس ہمیں ان سے کیوں چاہیے ہوتا ہے ان مولوی علماؤں سے ہمیں کیوں اپنی مذہب کی تعلیم ان سے لینی ہے کہ ہم خود پڑھے لکھیں نہیں ہم خود نہیں پڑھ سکتے ہر ایک لینگویج میں تو قرآن لکھی ہے پھر کیوں نہیں پڑھ سکتے قرآن سے اور خود کیوں نہیں سمجھ سکتے اس کو اتنی easy تو ہے اپنا مذہب اتنا اپنا دین اتنا easy ہے کہ اس کے لیے ہمیں ضرور نہیں کسی کے پاس جا کے گمراہ ہونے کی یا بھٹکنے کی بھٹکنے کی دیئے سے بھٹکنے بات ہو گئیں گے دوسرا question یہ تھا کہ جو ہم کر رہے ہیں مطلب بہت سے لوگ اب اس طریقے سے یہ کام کر رہے ہیں کسی کو knowledge ہے کسی کو نہیں ہے میں اس بیعث پر نہیں آوں گا لیکن جو میرا یا ہم لوگوں کا vision ہے کہ ہم youth آگے جا کے relations کو بہتر کریں گے جو 75 سال سے نہیں ہو سکا وہ میں کروں گا وہ آپ جیسے لوگ کریں گے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا possible ہے جی کیونکہ آپ کے اور میرے جیسے نئے generation یہ جانتے ہیں کہ عوام کے لیے اور nation کے لیے nation first nation first تو پاکستانی youth کو یہ پتہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ اچھی relations رکھنے سے بہت ساری ہماری problems جو ہے وہ solve ہو جائیں گی for example دوائیاں سستی ہو جائیں گی آٹا چاول سستہ ہو جائے گا کیونکہ import کیا جائے گا انڈین borders سے دوسرا کشمیریوں میں پتہ ہے کہ اگر ہم trade کرنے لگیں پاکستان کے ساتھ سب سے زیادہ پائدہ ہمیں کیونکہ ہمارا جو جو ہمارا مال یہاں سے چاہتا ہے export ہو کے باقی انڈیا میں مطلب دوسرے سٹیٹس میں export ہوتا ہے by the time وہ ساؤتھ انڈین سٹیٹس تک پہنچے وہ خراب ہو جاتی چیزیں چاہے وہ apples ہو یا کچھ بھی لیکن پاکستان کے ساتھ trade کرنا ہمارے لئے زیادہ بنافع میں اضافہ ہوگا یہ بات تو پاکستان کے لوگ بھی جانتے ہیں اب time کے ساتھ awareness آ رہی ہے شاید آپ نے observe کیا ہو اگر آپ کی بات یہاں کے لوگوں سے ہوتی ہے journalist سے ہوتی ہے اب پاکستان کی یوت کو یہ چیز کا آئیڈیا اور ایون کشمیر پاکستان سائیڈ کشمیر اگر میں نے ویزٹ کیا وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی ہم انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں میں ایزے پاکستانی میں کہتا ہوں کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کرنے کی ضرورت ہے کیا انڈیا اور چائنہ کا پس میں ایشو نہیں چل رہا لڈاک کے معاملے میں ایشو ہے تو کیا آپ لوگوں نے ٹریڈ بند کر دی کیا چائنہ اور یو ایس کی بات کریں ان کے ایشوز ہیں کیا انہوں نے ٹریڈ بند کر دی تو پھر ہم کیوں ٹریڈ بند کر کے بیٹھیں یہ بات پاکستان کے جو یوت ہیں انہیں سوچنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے یعنی آپ کوئی ایزے کشمیری جمہو کشمیر کے رہنے والی ہیں آپ ایزے انڈیا اگر بولا جائے کوئی سوال جو پاکستان کے لوگوں سے کرنا چاہتی ہو کوئی بات جو پاکستان کے لوگوں کو پنچانا چاہتی ہو کہ بھئی جو آپ ہماری فکر کرتے ہیں وہ ہم کریں نہ کریں کچھ بھی whatever نہیں دیکھیں میں مانتی ہوں کہ پہلے کی جو شوز ہیں ایک چیز میں آپ کے شوز پہ کلیور کرنا چاہتی ہوں کہ پاکستان اپنا بزنس کیوں نہیں مائنڈ کرتا بٹو ڈی ہماری پر آٹے اور چاہل کیلئے کیسے وہ لڑ رہے ہیں ایک دوسری کے ساتھ کیسے ٹرکوں کی نیچے آ رہے ہیں جب مجھے پتا چلتا ہے کہ بیس بیس گھنٹے تک ایک ایک ہفتے تک ان کو الیکٹرسٹی نہیں آتی جب مجھے پتا چلتا ہے کہ سردی میں کیسے وہ سکوڑتے رہتے ہیں لیکن اپنے پولیٹیکل رائٹس کیلئے وہ پروٹیسٹ کرتے رہتے ہیں گلگٹ بارٹستان ان سب ایریاز میں جب مجھے پتا چلتا ہے مجھے خود اتنا برا لگتا ہے کہ تب مجھے سمجھ آتا ہے کہ ان کو بھی تو ویسے ہی ہمارے لئے فیلنس ہوتی ہوں گی اور یہ ان کی گلتی نہیں ہے کہ ان کو غلط بتایا جاتا ہے جب وہ کشمیر میں یہ ہوتا ہے وہ ظلم ہوتا ہے ان کو غلط بتایا جاتا ہے اور یہ ان کی گلتی نہیں ہے بلکل میں دیکھنے والوں کو بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ شاید پاکستان کے لوگ نفرت کرتے ہیں پاکستان سائیڈ کشمیر کے لوگ انڈیا سے نفرت کرتے ہیں ایسا نہیں ہے ہم تو کبھی انڈیا نہیں آئے ہم تو کبھی انڈیا سائیڈ کشمیر نہیں گئے ہم جو پاکستان کی میڈیا میں کسی چینل کا نام نہیں لوں گا لیکن جو بھی بڑے بڑے چینل ہے ہمیں جو دکھائیں گے ہم تو وہ ہی مانیں گے اور کچھ لوگ جو تھوڑی بہت نالج رکھتے ہیں مائنڈ رکھتے ہیں وہ انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے یعنی مجھے یہ بتائیں دو انٹرسنگ سے سوالات ہیں ایک یہ کہ جو ہندو کمیونٹی ہے وہ کشمیر میں سننے میں آتا ہے جو ہمیں بتایا جاتا ہے تیدی سے مائنگریٹ کر رہے ہیں کشمیر میں آکے اپنی رہائش بنا رہے ہیں یہاں اپنی عبادی کو بڑھا رہے ہیں ایک تو یہ چیز پہ ہم بات کریں گے سیکنلی میں نے سنا ہے کہ وہاں پر انڈیا سائٹ کشمیر میں ایون پورے پورے انڈیا میں آپ کو گہوں فری ملتے ہیں یا بہت کم پرائز پر ملتے ہیں آپ کو اس کے علاوہ راشن فری ملتا ہے اس کے بارے میں تھوڑا ایکسپلین کریے گا تاکہ ہمارے لوگوں کو بھی پتا چلے کہ بھئی اسے کہتے ہیں ڈیویلیپمنٹ جسے ہم مقبوضہ جسے ظلم والا یا یہ چیز کہتے ہیں وہاں پہ کیا ہو رہے ہیں جی آپ نے بہت سارے سوال ایک ساتھ پوچھ لیا آپ کا پرس سوال کیا تھا آپ پہلے یہی بتا رہیں ڈیویلیپمنٹ کے حوالے سے اور جو فری گہوں فری راشن آپ کو ملتا ہے اس کے حوالے سے دیکھیں راشن کارڈ جو بھی ایک اپیل اور بی پیل ہوتی ہے جو بھی بی پیل لائن کے انڈر آتا ہے اس کو فری راشن ملتا ہے یہ بات صحیح ہے دوسرا گولڈن کارڈ کے تحت گولڈن کارڈ جو باقی سٹیٹس میں ہے وہ کچھ ہی لوگوں کو ملتا ہے جو ایسیڈ بی پیل لائن کے نیچے آتے ہیں لیکن کشمیر میں ہر کسی کے پاس تو ان کو پے کرنے کی ضرورت نہیں اور کئی سارے لوگ آپ نے میرا ویڈیو دیکھا ہوگا کئی سارے لوگ اس کو یوز کر کے سرجریز کرا رہے ہیں اپنی میڈیکل ٹریٹمنٹ کرا رہے ہیں بہت زیادہ خوش ہیں تو ایک اور یہ پرائیویٹ اور گورنمنٹ ہسپٹلز دونوں میں ہی یوز ہوتا ہے ایسے نہیں کہ صرف پرائیویٹ ہسپٹل یہاں میں تھوڑا سا دیکھنے والوں کے لیے کہتا چلوں کہ پاکستان میں بھی صحت کارڈ کے حوالے سے اگر بات کریں ایک عمران خان صاحب نے پی ٹی آئی کا جب ٹائم تھا انہوں نے صحت کارڈ انٹروڈیوز کروایا تھا جو کہ ابھی بھی چل رہا ہے کچھ لوگوں کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے کچھ کو نہیں ہو رہا بڑ یہاں پہ بھی یہ سٹیپ لیا گیا جی جی اور اس سے پہلے آپ نے کچھ انٹرسٹنگ کوچھا تھا یہ جو پاکستان میں بہت بڑا ایک مائنڈ سیٹ بنا دیا گیا ہے کہ کشمیر میں انڈیا سائٹ کشمیر میں ہندو آ رہے ہیں اور ہندو آ کے اپنے گھر بنا رہے ہیں اور مسلمانوں کی عبادی کو کم کر رہے ہیں تو اب میں آپ کو ایزی ایگزیمپل دیتی ہوں اس سے ڈر کیا ہے اگر ہندو آتے بھی ہیں ابھی تک آئے نہیں پہلے اگر جو اگر ہندو کو آنا ہوتا پہلے تو کشمیری پندیتی واپس آ جاتے ہیں وہ کہاں ہیں جب وہ نہیں آئے تو باقی ہندو کہاں سے آئے ہیں ابھی تک ان کو ہمیں احساس دلانا ہے کہ اب سیف ہو چکا ہے اب یہاں پر دہشت گردی نہیں ہے اب آپ آ سکتے ہیں اب ہم سب ساتھ میں مل کے رہ سکتے ہیں ابھی تک ہمیں ہم نے ان کو confidence نہیں دلایا باقی ہندو کہاں سے آئیں گے اور ان کے آنے سے پرابلم کیا دکت کیا ہے اگر وہ آتے بھی ہیں میں آپ کو example دیتی ہوں میں آپ کو example دیتی ہوں مہاراشتہ میں ممبائی میں کتنے لوگ رہتے ہیں مسلمز بھی رہتے ہیں ہندو بھی رہتے ہیں ہر ایک سٹیٹ کے لوگ رہتے ہیں لیکن پھر بھی وہاں گورنمنٹ سکولز میں مراتھی تو چلتی ہے گورنمنٹ نہیں پرائیونٹ سکولز میں بھی مراتھی تو بولنا ہی بولنا وہاں کے بچوں کو پھر بھی وہاں پہ گانیش پسٹیول دیکھیں پاکستان میں کیا ہوتا ہے اردو جو ہے وہ تھوپا جاتا ہے ایک وہاں بھی ریڈیکل اسلام جو ہے لوگوں پہ تھوپا جاتا ہے تب ہی تو سندھ کے لوگ جو ہے وہ پروٹیسٹ کر رہے کیونکہ ان کو لگ رہا ہے ان کی انڈیجنس جو کلچر ہے اس کو پروٹیک نہیں کیا جا رہا ان کی لینگویج کو ان کے کلچر کو ان کے سیکیولرزم کو لیکن انڈیا میں ہر ایک سٹیٹ میں وہاں کا جو کلچر ہے وہاں کے لوگوں کو پہلے پریاریٹی دی جاتی ہے جابز میں وہاں کے لوگوں کا ایک خاص کلچرل منسٹری ہے جو کلچر کو پریزرگ کر کے رکھتی ہے لینگویج وہاں پر ضروری ہوتا ہے چاہے آپ کہیں سے بھی آؤ آپ کو کشمیری سیکھنا لازمی ہے اگر آپ یہاں سیٹل ہوتا آپ کی بچوں کشمیری سیکھنا ہی سیکھنا ہے پھر یہاں کے لوگوں میں وہ بھول جاتے ہیں یہاں کا کلچر تو ختم نہیں ہونے والا کسی بھی طرح سے تو ان کے آنے یا نہیں یا ہمارے کنیوں اور چلے جانے سے کیا ہو جاتا ہے چینج کیا ہوتا ہے جی یہ بھی بات نوٹ کرنے والی ہے کہ مطلب اور دوسرے نمبر پہ یہ آپ کے انٹرنل میٹرز ہیں جب کشمیر انڈیا سائٹ کشمیر کی بات کریں وہاں پہ جو جیسے ہم ہاں اس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ ہم تو اپنے پاکستان سائٹ کشمیر ہے وہاں سے کوئی پاکستان اپنی رہائش نہیں وہاں پر کر سکتا اپنی پراپرٹی نہیں وہاں پر خرید سکتا اس طرح سے کہ تو پھر وہاں پر کیوں خرید رہے ہیں جی ویسے میں خود بھی میں خود بھی مانتی ہوں کہ جہاں پر جیسے گوہ ہے ناغالینڈ ہے کچھ ایسی جگہ ہے جو ہائی ٹوریسٹ دیسٹینیشن جہاں پر ٹوریسٹ بہت زیادہ جاتے ہیں ٹوریزم ریونیو بہت ہوتا ہے تو میرا یہ ماننا ہے کہ وہاں کے لوگوں کو جو ہے لینڈ رائٹس زیادہ ملنی چاہیے یعنی کی جو لینڈ جیسے ہیمارچل پردیش میں ہے جو وہاں پر رہ چکے ہیں بیس تیس سالوں سے صرف وہی وہاں پر لینڈ خرید سکتے ہیں تو وہی چیز یہاں بھی ہونی چاہیے یہ میں بھی مانتی ہو لیکن ابھی جو ہے سلولی سلولی 2019 کے بعد بہت سارے نئے رولز اور روز جو کشمیریوں کے لیے بینیفیشل ہے وہ آنے لگی ہیں اور آئیم شور کہ یہ بھی انٹروڈیوز کیا جائے گا بہت جد یانامیر کیا ابھی جمہو کشمیر کی بات کریں انڈیا سائٹ کشمیر کی وہاں پر انٹرنیشنل میڈیا اللہ ہے کیا وہاں پر انٹرنیشنل میڈیا اپنی مرضی سے ریپورٹنگ کر سکتا ہے یا کر رہا ہے ایبسولیٹلی آپ نے کسی روک صرف پاکستان والوں کو ویزا نہیں ملتا لیکن یہاں پہ ایسے کوئی آپ کو تو پتہ آپ جی ٹونٹی بھی ہونے والا ہے کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں اسے پہلے بھی کتنے ڈیلیگیٹس آ کر گئے ہیں بلکہ کشمیر بھوک کیا آپ کو لگتے ہیں ظلم و ستم ہو رہا ہوگا تو وہ آواز نہیں اٹھا دے اس کے بارے میں کشمیر میں میں نے یہ سنا ہے جو میری خبر ہے بلکہ انٹرنیشنل رپورٹ ہے کہ ریکارڈ ٹوریزم کے حوالے سے اگر بات کریں ٹوریسٹ آئے ہیں لازٹ یئر کشمیر میں جو کہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے اچھا یان امیر آپ یہ بتائیں کہ جو پاکستان سائٹ کشمیر ہے انڈیا سائٹ کشمیر کے لوگ کیا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں جو اس ٹیم کنڈیشن ہے جو اس ٹیم تھوڑے بہت مسائل ہیں یا پھر کافی زیادہ مسائل ہیں کافی ظاہری بات ہے کشمیر میں یہ سمجھتا ہوں میری پرسنل اپینین کی اگر بات کرے تو میں یہ کہتا ہوں کشمیر تو ایک ہے ٹھیک ہے وہ ہر کسی کے اپنی اپنی اپینین ہے اس سائٹ کے کشمیری اس سائٹ کے کشمیریوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں سوچتے بھی ہیں یا نہیں سوچتے میں نے آپ کے ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی وہ ان کا کنسرن ہے وہ وہاں پہ مہنگائی ہے ہم اس کے بارے میں کیا بات کریں تو کیا وہ بات نہیں کرنا چاہتے ہمارے پاکستان سائٹ کشمیر کے بارے میں دیکھئے میں کیا بتاؤں اب ان کو برا تو لگتا ہوگا لیکن وہ سوچتے ہیں کہ بہت ٹائم ہو گیا اس کو ساٹھ سال کے اوپر ہو گیا ساٹھ سال کے اوپر اب کیا کرنا ہے میں ان کا لے کر انہوں نے چوز کیا they chose it انہوں نے چوز کی کہ وہ پاکستان کے ساتھ رہیں گے اب ہم کو ان میں کیا مجھے بولا جاتا ہے بیٹا تم کیوں اس میں اتنا دخل اندازی کرتی چھوڑو نا ان کو ان کے حال پر وہ ان کا نصیب ہے انہوں نے چوز کیا ان کی تقدیر ہے لیکن as a journalist یہ میرا کام ہے تو میں کرتی ہوں جو وہاں سنیوز آتی لیکن یہاں میں سچ بتاؤں تو یہاں کے جو عام عوام ہے وہ دھیان نہیں دیتی ہے وہاں کے سائٹ کے لوگوں کے ٹھیک ہے تو شاید اس سے آپ کو یہ پتا چلنا چاہیے کہ آپ لوگوں کو بھی ان کا دھیان چھوڑ کے اپنے مسائلوں کو اپنے جو مسئلے ہیں ان کو solve کرنے میں اپنا دھیان لگائیے میرا تو میرا بھی یہی سٹانس ہے اگر میرے پرسنلی اپنا اپنینین کی بات کریں میں تو یہی کہتا ہوں کہ بھئی پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کر لو ہمیں مسلمانوں سے کبھی فلسطین کبھی برما کبھی کشمیر تو پتہ نہیں کبھی کہاں کہاں کہ مسلمانوں سے ہمیں درد رہتا ہے دکھ رہتا ہے احساس رہتا ہے لیکن ہم اپنے بلوچستان میں بھی مسلمان رہتے ہیں ہمارے سندھ میں بھی مسلمان رہتے ہیں ایون ہمارے پنجاب میں مسلمان رہتے ہیں کیا وہ اچھی کنڈیشن میں ہے یہ سوال میرا پاکستان کی گورنمنٹ پاکستان کے اداروں پاکستان کی پبلی کے لیے ہے کہ ہمیں پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے یعنی یہ بتائیں کہ جو کشمیر کی خواتین ہیں جو کشمیر کی لڑکیاں ہیں کیا انہیں ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی مسائل آ رہے ہیں کوئی ایشوز آ رہے ہیں اور سیکنڈلی کیا انہیں کوئی اس طریقے سے سپیشل بینیفٹ دیا جاتا ہے سپیشل کوئی انہیں کوٹا سسٹم رکھا گیا ہے کہ وہ انڈیا میں کہیں بھی جا کر کسی بھی یونیورسٹی میں جا کر کوٹا کے تھوہ اپنا ایجوکیشن حاصل کر سکیں بزنس یا پھر اپنی کوئی بھی جاپ وغیرہ کر سکیں دیکھئے کشمیری بھی اتنا ہی انڈین ہیں جتنا باقی انڈین سے کوئی سپیشل ٹریٹمنٹ نہیں ہے کوئی انسپیشل بھی نہیں ہے کوئی زیادہ سپیشل بھی نہیں ہے ٹھیک ہے وہی میں نے کہا کہ یہاں پر ہماری اپنی یہاں پر نئی انڈیورسٹی کھل رہی ہیں ہمیں کہیں جا کر پڑھنے ضرورت ہے نہیں جیسے پہلے ہوتا تھا کیونکہ پہلے کی جو گورنمنٹ سے انہوں نے زیادہ دھیان نہیں دیا لیکن یہاں پر کئی جی اینا ایٹی کھل چکا ہے یہاں پر بہت ساری نئی جو ہے کالجز اور یونیورسٹیز کھل رہی ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ کشمیری بچوں کے لیے سلف سسٹیننگ ایڈوکیشنل انوارمنٹ بنانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے گورنمنٹ سکولز کو اپلیفٹمنٹ دی جا رہی ہے تو بہت سارا کام ہو رہا ہے definitely these things take time مگر جہاں تک مجھے پتا ہے کہ education